دوستو آج ہم کرنے والے ہیں آؤڈ ڈور فوٹو کی کلر گریڈنگ آؤڈ ڈور فوٹو میں آپ نے کیا کیا سٹیپ کرنے ہیں وہ آپ کو کر کے دکھانے والا ہوں یہاں پر ہمارے پاس کافی زیادہ تصویریں ہیں جن میں میں نے یہ تصویر سلٹ کی ہے ہم اسے اڈو فوٹو شاپ میں اوپن کر لیتے ہیں یہاں سے جا کر اس طریقے سے ہم اس کو فوٹو شاپ میں اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس فوٹو میں ہم نے کافی زیادہ سٹیپ کرنی ہے جن میں سب سے جو مین سٹیپ ہمیں تصویر ہیں چاہیے اس کو ہم نے تھوڑا سا شائننگ میں لے کر آنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو کو سب سے پہلے آپ لائک کر لیں اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں ٹھیک ہے میں اس طرح کی ویڈیوز ڈیلی بناتا رہتا ہوں تو چلیئے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے جو ہے میں اس کو کیمرا راہ میں اوپن کرنے والا کنٹرول شفٹ اے دبا کر جو بھی میں سٹیپ کر رہا ہوں وہ یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے دوستو تو چلیے سب سے پہلے میں ہائی لیٹ اور شیرس کو سٹے کر لیتا ہوں Berlin its کو تھوڑا سا بڑھا دیئے ہوئے تو بھی تھوڑا سا بڑھا دیا اور haven جو ہے اس کو تھوڑا سا وائٹ کر دیا ٹھیک ہے تو یہ میں نے کیا اس کی سیٹنگ تھوڑی سی یعنی کہ اپنے حساب سے تو ہم نے کر دیا یہاں سے اوکے تو یہ تصویر دیکھیں آپ کتنا چینج آ چکا ہے تصویر میں یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب میں اب میں کر لیتا ہوں بالوں پر ورک کنٹرول شفٹ ایکس تباکن میں لیکیفائی ٹور میں آ چکا ہوں یہاں پر لیکیفائی ٹور ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے زوم کیا تھوڑا سا اور جو ہے میں اب بالوں کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں آپ کے سامنے تو اس طریقے سے آپ نے اگر بالوں کو بڑا کرنا ہے اپنے کو ایک فلو بنانا ہے یا آپ نے جو ہے آہ سٹائل بنانا ہے تو آپ یہاں سے اس طریقے سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکیفائی ٹور میں جا کر تو چلی میں آپ کو بنا کر دے دوستو اوکے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بالوں کو سیٹ کر لیا ہے یہاں پر جو ہے میں نے تھوڑی سی گلائی کر لیا ہے ان کی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے میں نے ان کو تھوڑا سیٹ کیا ہے اب جو ہے میں آپ کو تھوڑی سی اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا ورک رہ گیا ہے تھوڑی سی یہ سیڈوں سے خراب ہے یہ میں سیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہم اپنے فیس پر رکھی چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ فوٹو جو ہے یہ کافی زیادہ شام بھی کھینچ گیا اس کے انترے گرینز بہت زیادہ ہیں مطلب آئی اے سو کافی زیادہ تیز کیا ہوا ہے اس وجہ سے یہ جو ہے یہ مسئلہ کر رہی ہے مطلب آہ اتنی کلیر نہیں ہے جس میں جو اتنی آہ واضح چیزیں نہ دکھائی دیں ٹھیک ہے تو اب میں جو ہے فیس پہ تھوڑی سی یعنی کہ کر لیتا ہوں فیس کو آہ مکس کر لیتا ہوں یہاں پر اس کی فیچنگ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے میں کی زبار ہوں یہاں پر نظر آئیں گے تو چلیے میں آپ کو فیس جو ہے اس کا سیٹ کر کے دکھاتا ہوں تو چلیے دیکھتے ہیں آپ میری سیٹنگ دیکھ لیں یہاں سے اٹھارہ اپی جتر نبی اور سو ہے ٹھیک ہے تو چلیے آپ اس طریقے سے پیریں گے سو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے فیس کو جو ہے وہ بلکل یعنی کہ فریش کر لیا یہاں پر ہمارے فیس پر کوئی دانا نہیں رہا فیس کی فنچنگ کر لیا ٹھیک ہے ہم نے تو اب میں کیا کرنے والا اور میں تھوڑے سی یہ بازو جو ہیں تھوڑے سی بلیک ہیں ان کو تھوڑا سا وائٹ کرنے والا ہوں یہاں سے میں لیا ہے اپنا ڈوگر ٹول ٹھیک ہے اور یہاں سے میں نے اس کو ڈول ٹول سے تھوڑا تھوڑا وائٹ کر دیا ٹھیک ہے بازو کو اپنے سکین کا سارا کلر جو ہے وہ اپنے ڈوڈ ٹول سے اپنے جو ہے میچ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے بھی تھوڑا سا تھا تو اور یہاں بھی تھوڑا سا تھا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے سکین کے کلر کو کر لیا ہے میچ تو اس کے اوپر جو ہے یہاں سے ایک داغ ہے یہ میں ختم کر دوں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہم اپنی جو ہے بیگون کرلنگ کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ہم نے جو ہے اپنا فیس اور بالوں پر ورک کر لیا ہے ٹااب ہم جاتے ہیں jackets aeron curling کے طرف ٹی ہے کنٹرل شفٹ a دبا کر آپ نے آپ نے یہاں سے جا کر سکے اللے کے لئے آپ نے یہاں سے اورنج کو کر دینا ہے پیچھے اس طریقے سے ٹھیک ہے اور یہاں سے اورنج کو تھوڑا سوڑا ف encontrar دینا ہے ٹلی ہے اور اس کے بعد جو ہم نے دیکھنا ہے کوھن کوھنے کلر آ رہا رہا ہے تھوڑا سا ایلو بھی آ رہا ہے اور نیلا بھی آ رہا ہے نیلا کو بھی ہم نے بڑھا دیا ہے یہ چیز ہم نے بنا دیا تو اب ہم کریں گے کیا سیمپلی جا کر جو ہے آپ اوکے کریں گے اور پھر دوبارہ سے اسے کیمراؤں میں اپن کریں کنٹرول شفٹ اے دبا کر اور جو ہے آپ اس بار کریں گے کیا یہاں سے جا کر تھوڑا سا ہونٹوں کو کلر دیں گے ریڈ یہ دیکھیں اس طریقے سے تھوڑا سا اورنج کو کریں گے پیچھے ٹھیک ہے اور پھر آپ کیا کریں گے جو ہے آپ کا پیچھے گرین کلرہ اس کو تھوڑا سا چینز کر کے دیکھیں گے تھوڑا سا بس اتنا سا ٹھیک ہے اور جو ہے اب ہم کیا کریں گے اب جو ہے ہم بلو کو تھوڑا سا سیان میں لے جائیں گے دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے تو یہ بنا لیا ہے ہم نے اس کا جو ہے تصویر کا ایک تھوڑا سا نکل آئی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں کنٹرول شفٹ اے دبا کر بالوں کو تھوڑا سا کالا کرنے کے لئے ہم بلیکس کو تھوڑا سا پیچھے کریں گے اور وائٹس کو تھوڑا سا آگے کریں گے ٹھیک ہے اور کلیٹے کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے اور ابھی بھی جو ہے مجھے بازو تھوڑ اسے جو ہے وہ نہیں صحیح دکھ رہے تو میں یہاں سے مکسٹرول لے کر انہیں تھوڑا سا مکس کر دوں گا اچھے سے بہترین طریقے سے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے میں ان کو تھوڑا سا اور مکس کر دیتا ہوں تو کتنے ہی سیمپل میں ہم نے جو تصویر کو بنا لیا ہے اب میں تھوڑا سا اس کے اوپر ایف ایکس کو وائٹ کی طرف لگاؤں گا ٹھیک ہے اس طریقے سے یہاں تھوڑا سا بلیک کی طرف یا وائٹ کی طرف کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ میں نے لگا دیا ٹھیک ہے یہاں سے جا کر میں ان کو تھوڑا سا فائنل کرلنگ دے دوں گا تھوڑا سا اس کو پیچھے کروں گا سیچوریشن کو جو ہے اپنی ریل کی اس کے بعد جو ہے میں تھوڑا سا بلو کو تیز کر لوں گا اور بلو کو تھوڑا سا سیان کی طرف لے جاؤں گا تو اس ٹھیکے سے کوئی میرے فیس پہ کلر آئے گا ہلکا ہلکا تو یہاں سے جو ہے میں اس کو تھوڑا سا تیز کر لوں گا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کر لی کرلنگ اور جو ہے اب ہم نے تھوڑا سا فیس سے جو ہے کلر نکالنے والا ہوں براؤن تو براؤن تھوڑا سا نکال دیا ہے اور ریڈ تھوڑا سا ڈال کر اور جہاں میں نے فیس کو تھوڑا سا وائٹنس میں لے گیا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے بنائی ہے تصویر تو دوستو یہاں پر میں نے لگانی ہے ایک پینجی تو میں نے یہاں پر پینجی ایک نکال کے رکھی تھی وہ یہاں پر پڑی ہے اوٹسائیڈ تو یہ میں اس کو پر لگا دیتا ہوں اس طریقے سے اور جو ہے اس کو بڑا کر کے میں اس کو پر لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ کس طرح کا لگتا ہے اس کے پر ہم دو پینجی لگا دیں گے ایک اوپر لگا دیں گے تھوڑی سی یعنی کی نیچے کر کے لگا دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے جا کر آپ نے دیکھنے نہ کہاں پر آپ کو بہتر لگ رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس طریقے سے جو ہے اس کو تھوڑا چھوٹا کر دینا ہے اور یہاں اپنے پر جو ہے آپ نے لکھا دینا ٹھیک ہے اس طریقے جو دوستو ایک اوپر جوہاں میں ایک نیچے پیہنچے لگا دیتا ہوں اس طریقے سے جو ہے ٹانگوں پر اور اسron پر ہمیں ایک تھلکی سی لget ڈال کر جو اس کا کام کرتے ہیں تو warto جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے اس طریقے سے اس کو نیچے کٹے جانے جہاں پر آپ کو اٹھا لگے آپ نے وہاں پہ سے سٹ کر دینا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس جگہ پر مجھے لگا ہے بہتر تو میں نے یہاں سے اس کو کیا تھوڑا سا ادھر کر دیتا ہوں یہاں ادھر ادھر اچھا لگا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے تو یہاں سے میں نیچے سے کر دوں گا رئیز تو ریزنگ کے لیے میرے پاس ٹول ہے یہاں پر ریزر ٹول تو میں نیچے سے کر دیا ہے ریز اور یہاں سے جا کر میں اس کو تھوڑا سا وائٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھئے گا اس طریقے سے آپ نے جو ہے اسے ساری جو ہے تو یہ دیکھیں میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہم نے بہترین طریقے سے تصویر کو بنا لیا ہے ہم میں لگا دوں کنٹرول شفٹ اے اور یہاں سے جا کر بارڈر لگا دوں گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا لگ گیا ہے بارڈر دوستو آج آپ نے دیکھا کہ میں نے کتنی بہترین طریقے سے آپ کو بہت زیادہ شام میں کھینچوی تصویر بنا کر دیکھا یہ ہے دوستو یہ جو سارا پینیس کپر پینجی میں لگیں گے آپ کو میری ویب سیٹ سے ملیں گی اور یہ تصویری میں اپنی ویب سیٹ پر اپلوڈ کر دوں گا وہاں سے آپ اٹھا سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو جو ہماری ہماری اقلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ